موسیقی عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ کے الزامات نہیں ہیں ثبوت ہیں تو وہ کہاں ہیں ڈاکیمنٹ پاکستان کے سب سے بڑے جھوٹے کا نام جناب عمران خان یہاں سے انشاءاللہ ثبوت بھی نکلیں گے اور تابوت بھی نکلیں گے کنیکشن ہے سیف و رمان کا اس شہزادے کا ان کی بزنسز کا سیف و رمان کا مطلب کہ شریف خاندان کی بزنسز کا ایسی بات کرتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں وہ نواز شریف سے خوف زدہ ہے صرف نواز شریف سے نہیں اس کے بچوں سے بھی کوئی ثبوت وہ کہتے تھے ان کے پاس ہیں یہ ثبوت ہے پرنامہ پیپر کا یہ تمام وہی پکوڑے بیچنے والے کاغذ لانے کی کوشی کر رہے ہیں عدالت کے عزمہ کیا گئے ہم بار بار گورنمنٹ کے وزیروں کو وہاں دیکھتے ہیں یہ شریف فیملی کا کیس ہے یہ وزیروں کا وہاں ہونا اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ ایک جمہوریت ہے یا بادشاہت ہے جلن کا جلاپے کا حسد کا علاج تو لکمان عقیم کے پاس بھی نہیں ہے اب عمران خان صاحب کی جلن کے لیے کون سی برنول ہمیں تیار کرنی پڑے گی اس پر ہم آج کل غور کرنے ہیں یہ بات ان کو بہت مہنگی پڑے گی جتنے سردوں پہ حملے ہو رہے ہیں درگاہ میں بم بٹ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پلاننگ کے تحت پینامہ کی وجہ سے ہو رہا ہے شیخ رشید خود تو ڈوبے ہیں عمران خان کو بھی لے ڈوبیں گے نواز شریف صاحب نے جب بھی باؤں پہ کلھاڑی ماری ہے خود ماری ہے پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ عوام کے نام شیخ صاحب ہیپی بلیٹڈ بردے میں آپ کو ویش نہیں کر سکا مگر آپ ہیرو بنے ہوئے تھے بزی تھے کیسے آپ بردے پہ کیا کیا فون کو علی ریسیو کیا اور کیا کرنا تھا ایک آدھا کیک کٹا اور حویلی میں کھانا شانا لال حویلی میں کھایا تو نو فیملی نو فرینڈز ہول کنٹریز فیملی اور ہول کنٹریز فرینڈز ہاں سم پارٹیز انیمی آلسو شیخ صاحب یہ رائٹ پہ آپ سٹرگل کرتے ہیں رائٹ پہ لگی ہے کافی دفعہ گولی لگی ہے زخمیوں کافی دفعہ اس پہ بچمن سے اسی لات پہ نشانہ ہے تارکٹ کلروں کا کتنی بار گولی لگی ہے در دو دفعہ تو شیخ صاحب ہمیشہ آپ فیچر ہوتے ہیں یہ دو منٹ بیٹھتے ہیں آپ ہمیشہ فیچر ہوتے ہیں ادھر بیٹھیں ٹھیک ہے ہمیشہ آپ فیچر ہوتے ہیں پاکستانز موسٹ پاورفل بیچلر بلکہ آپ شاید عمران خان کو بیٹ کر چکے ہیں شیخ صاحب بھائی بھین سب ہیں ان لا نمی ہیں سب کچھ ہے لیکن میری کامیابی کا راز ہی شادی نہ کرنا ہے مگر شادی کو چھوڑیں برادرز ان سیسٹرز کے بارے میں بتائیں کتنے بھائی ہیں کتنی بہنی ہیں ماشاءاللہ پانچ بھائی ہیں اور تین سیسٹر ہیں ایک بھائی شیخ شفیق جو راش شفیق کا والد ہے اس سے میں بہت فرنڈلی ہوں اور ایک بہین جو ہے گوگی ہے تو چھوٹی ہے اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے ریلش ہیں آپ کونسے نمبر پہ ہیں میں منجلہ ہوں دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں کیا بات ہے میڈل آرڈر شیخ صاحب لندن جا رہے ہیں آپ جب یہ انٹرویو چلے گا آپ لندن میں ہوں گے خان صاحب ساتھ لے کے جا رہے ہیں خان سے بڑی قریب ہو گئے ہیں آپ سپیشلی ریسٹلی مگر ایک جماعتی ہے وہ کہتا ہے کہ خان سے شاید زیادہ پاپلر ہو گئے ہیں مجھے پاپلر ہونے کا کوئی اتنا میں آٹھ دفعہ وزارت کر چکا ہوں سو میرے بارے میں یہ سوچنا کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں یا پرائم منسٹر کا بھوکا ہوں میں چاہتا ہوں اس ملک میں غریب کا راج ہو غریب کو عزت ملے بے ایمان کرپشن اور لوٹ مار کا نظام ختم ہو خدا نے ان کو جو دولت سزا کے دور پہ دی ہے خدا ایسے حالات پیدا کرے کہ یہ ملک کے دوٹی ہوئی دولت واپس آئے میرے حلقے میں ایسے ایسے لوگ چوریاں کرنے شروع ہو گئے ہیں جن کے نام کی لوگ جن کے والدائن کے نام کی لوگ قسمیں کھاتے تھے مجبور ہیں اب انہوں نے ٹیلی فون بھی رکھنا ہے انہوں نے لڑکوں کے ساتھ چائے وائے بھی پینی ہے سموکنگ بھی کرنی ہے پیسے نہیں ہیں پیسے انہی کی اولادوں کے پاس ہیں یہ تیس بچے ہیں اور پانچ خاندان ہیں وہ پہلے تھے نا بائیس خاندان تھے ایوب کے زمانے اب یہ پولیٹیشنز کے فائیو فیملیز ہیں پانچ خاندان ہیں گلوائے ذرا بچھوڑیں اے سب کو پتا کیا ہے آج ایک ہی بیارہ رکھو نواز شریف جن کے بیٹے اتنے لائک ہیں کہ لوئپ کو ہاتھ لگاتے ہیں اور سونا ہو جاتے ہیں اچھا یہ اس پہ آتے ہیں یہ آپ نے اس دن بولا تو مصری مرگی کی آپ نے یاد لائی اور پھر یہ کتری خط تھوڑا سا خلاصہ دیں شیخ صاحب دیکھیں ہمارے محلومیں پہلے لوگ دیسی مرگیوں کے پاس مصری مرگیاں یہ انڈے بہت دیتی تھی لوگ کہتے تھے اس سے بچے ٹھیک نہیں نکلتے انڈے ٹھیک ہیں چار مصری مرگیاں ایک مروہ رکھا جاتا تھا ہم جو گھروں میں لوگ مرگیاں بھی رکھتے تھے اور رہتے بھی تھے یہ جو کتری ہیں ان کا پہلا نام آیا سیف اور ایمان کی طرف سے جبکہ ہیلیکاپٹر میں دوسرا ان کا نام آیا یہ کاسم پاور پروجیکٹ میں ہے جی کاسم پورٹ تیسرا ان کا آ رہا ہے مظفرگڑ میں یہ سارے بیسیکلی ہم بیس کروڑ کی منڈی ہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی یار یہاں ٹو سپیس بنانے کے لیے بیس ہزار لوگ ملازم ہو سکتے ہیں کنگے بنانے کے لیے بیس ہزار لوگ ہم ایک معاقل ہیں دنیا کی اردگرد کے پڑوسی ہمیں کھا رہے ہیں ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے بجلی نہیں پانی نہیں گیس نہیں ہمارے حکمران لوٹ کے یہ پیسے باہر لے جا رہے ہیں میرے پاس آج میں ابھی لندن جا رہا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا میرا کیس یہ قوم سنے گی کہ میرا کیس میں وکیل نہیں ہوں ایک دفعہ چودری افتخار کی دعالت میں ریلوے کے لیے پیش ہوا تو اس نے بجائے فیصلہ دینے کے یہ فیصلہ دے دیا کہ شیخ رشید وائی ڈونٹ جو سٹارٹ پریکٹس اور ایک بہت بڑا پاکستان کا چوٹی کا لائر ہے اس کو جسٹس افتخار نے کہا لرن فرام شیخ رشید ہوں ہی اس اسسٹنگ اس سو میں انشاءاللہ دالہ ہر آدمی کا دل ہے جی بیس کروڑ کیوں ذرا سے حمد کے خلاف ہوں گے لوگ چاہتے ہیں فیصلہ آئے ہیں لوگ چاہتے ہیں شرافت حقیقت ایمان جمہوریت بھی بجائے جی بجائے فوج کو نہ انوالو کریں دس سال بعد نہیں پانچ سال بعد یہ فوج سے بھی تنگ آ جاتے ہیں میں ایمان کی حد تک اس بلندی پہ خدا کو گواہ بنا کے پیتا ہوں نواز شریف کو پتا ہے کہ اس کا کیس غلط ہے یہی بات ہے شیخ صاحب کرٹسزم بتاؤں کیا چال رہے ہیں کہ آپ کا جو مدہ ہے آپ کا خان صاحب کا آپ کے مقلہ کا وہ بڑا پیشنٹ ہے اس میں بڑا دل ہے بڑا ایموشن ہے مگر اس میں سخت ثبوت نہیں ہے اس میں شیر و شیری ہے اس میں کتابیں ہیں اس میں لٹر ہیں اس میں اخباروں کی کلپنگز ہیں مگر ہارڈ ایویڈنس منی ٹریل والی آپ کے دوست جو ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا کیس ہے مگر ٹیکنکلی ساؤن نہیں ہے سر یہ ٹیکنکلی بھی بارہ سپریم کورٹ نے ایسے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے ایک بندہ ایسا ہے جس نے مسجد کے اکاؤنٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا جو اس کے سائن سے ریلیز ہوتا تھا اس کورٹ میں ایک ایسے جج قابل اعترام بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک شخص کو ناہل کیا کہ اس کے دو بچوں کو سکولرشپ ملا اس کی منسٹری میں سے سر جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیس بڑا اہم ہے جو میں سپریم کورٹ میں کہا یہ آپ کی لائن ہے اور میری یہ لائن ہے کہ جو ایک دفعہ کا جھوٹا ہے وہ سو دفعہ کا جھوٹا ہے بیسیکلی شوکت عزیز کے دور میں ایک بندہ آیا ابھی میں نے اس کا کارڈ مجھے مل گیا ہے اب میں لندن جا کے پہلے میں کام نہیں کر رہا تھا میری بہتر گھنٹے کی فلائٹ ہے ممکن ہے میں ایک دن اور سٹے کروں وہ پیسے مانگ رہا تھا ان کے سارے ڈاکومنٹ دے رہا تھا وہ پیسے مانگ رہا تھا ان کے سارے ڈاکومنٹ دے رہا تھا شوکت عزیز نواز شریف کے ساتھ اندر سے ملا ہوا تھا کیونکہ جب میں وزیر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ تو اس وقت بھی شوکت عزیز آتا تھا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ایکانومی پہ جتنے بڑے یہ ایکانومس چور اور بیمان ہیں نا جی جتنے بڑے یہ بیمان ہیں خواہو ڈار ہو یہ اندر سے سب ایک ہوتے ہیں چار کتابیں شماریات کی کیا پڑھ لیتے ہیں ہمارے سر پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یاسین وٹو نے اس سے اچھی فنانس منسٹری چلائی جی جو میری طرح شاید چھے چھے کا چھتی کا سکولوں سے پڑھا ہوا تھا اور یہ جو پڑے لکھے دو دو کورس کر لیتے ہیں مگر شیخ صاحب پوری دنیا میں چٹے کالر کا کرائم مطلب کوپرٹ کرائم is very difficult to prove رائٹ ان کے پاس اتنے اتنے بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں جو اسی چیز کے پیسے لیتے ہیں کہ بلیک کو وائٹ کرنے کے ڈاکومنٹ چھپانے کے پھر مشرف کے دور میں ایک آدمی آیا ابھی مجھے اس کا کارڈ ملا ہے وہ پیسے مانگتا تھا کہ سارے میں ڈاکومنٹ آپ کو دیتا ہوں مشرف نے شوکت عزیز کو بھیجا اور شوکت عزیز نے بندے کو فارق کر دیا اور اس کے فارق کرنے کا یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آج ساری قوم بوران سے گزر گزر رہی ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہیں یہ جو ججز پانچ بیٹھے ہیں نا یہ ججز اس وقت بنتے ہیں جب میراج پہ پہنچ جاتے ہیں وقالت کی کیس کو دیکھتے ہیں تو کیس بولتا ہے سو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو ڈاکومنٹیشن چاہیے انشاءاللہ ڈاکومنٹیشن بھی چاہیے گی اور میں جو آج کل کہہ رہا ہوں ثبوت بھی سپریم کورٹ سے نکلیں گے سیاسی تابوت بھی نکلیں گے کفن بھی ہوگا اور سیاسی مردہ دفن بھی ہوگا یہ جو انتیس تاریخ کی جو ڈیٹ دی ہے جی وہ غریب قسم کی ڈیٹ ہے انتیس تاریخ دیکھیں مجھے ایک پاپلزم نظر آ رہا ہے اس کورٹ میں آپ نے دھنے کا وعدہ کیا خان صاحب نے یہ دھنے پارٹ ٹو کرنے کا وعدہ کیا فرس نویمبر کی ڈیٹ لگی سیکنڈ نویمبر کو پارٹی ہونی تھی ٹھیک ہے اب پھر انتیس نویمبر پہ تاریخ بدلے گی آپ کو پتہ ہے کیا ہونے وعدہ ہے آپ سیدھا سیدھا پوچھیں جی چھوڑیں میں درتا نہیں ہوں نہیں یہ کیوں ہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا اس میں وزن ہے اتنے دنوں سے ایک فل بنچ منٹین نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا اس بنچ میں دو لوگوں کے اور بنچ لگے ہوں ایک مہینہ پہلے ہوتا ہے ہمارے لوگ اتنے پہنے گئے ہیں وہ کہتے ہیں چیف جسٹس بلائے سپریم کورٹ کو سوری چیف جسٹس صاحب بلائے نواز شریف کو اور اس کو کہیں اس کو اتکڑی لگاؤ سر لوگ نفرت کی اس میراج پہ پہنچ گئے ہیں خدا گواہ کہ نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس کے خلاف اس دن کسی نے کہا کہ جو مول کا جو سب سے پاپلر بندہ ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا رحیل شریف اور مول کا جو سب سے انپاپلر بندہ ہے وہ الیکٹ ہوا ہوا ہے یہ علمیہ ہیں اس سے بھی بڑا زبردست جملہ کل کسی نے بولا حالانکہ آمد صاحب کے لیے میرا بڑا اعترام ہے انہوں نے کل میں نکل رہا تھا ایک بزرگ ہے نام کیا لوں بڑے بہت بڑے لائے رہے ہیں جج بھی رہے ہیں انہوں نے کہا شیخ رشید ایسا لگ رہا ہے کہ حامد خان جو ہے نواز شریف کا کیس لڑ رہا ہے اور شیخ اکرم آپ کا کیس لڑ رہا ہے کیونکہ آپ سے اس کی بڑی دوستی ہے میں نے کہا اب حامد خان سے بھی دوستی ہے ملتا جلتا نہیں لیکن شیخ اکرم تو انہوں نے کہا کہ بھئی حامد خان جو ہے وہ نواز شریف کی طرف سے پیش ہو رہا ہے اور شیخ اکرم جو ہے وہ آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے بلکہ نئی بخاری صاحب کو تو جج صاحب نے بھی یہ کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کے ہیں یہ مجھے ایکسپلین کریں یہ لاس منٹ پہ کانفیڈنس کو شیخ ہو رہا ہے نئی بخاری میں اور حامد خان میں دیکھیں وکیل گیلریوں سے کھیلتے ہیں وکیل میڈیا سے کھیلتے ہیں میڈیا ریٹنگ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا معاملات خراب ہیں اگر عمران خان اٹھائیس تاریخ کو راولپنڈی آ جاتے میں خدا کو گواہ بنا کے پیتا ہوں اس ملک میں سیول وار شروع ہو جاتی ہے اس طرح لوگ تیار تھے مگر خواجہ سعاد رفیق ان کمپنی کہتی ہے یہ شیروشہری کرتے ہیں یہ کتابچیاں بانتے ہیں یہ چھ سو پندرہ سو سولہ سو کی وہ دستاویزات دیتے ہیں اس میں خالی اخبار کی کلپنگز ہوتی ہیں ہارڈ فیکٹس اور آپ کی جو دوست بھی ہیں لائیرز بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہارڈ فیکٹس منی ٹریل جی دیکھیں یہ کانٹریڈکشنز ہیں یہ منی ٹریل ہے یہ لانڈرنگ بھی ہے یہ پیسہ شفٹ ہوا تھا ہنڈی سے حوالے سے جس سے بھی وہ نہیں آرہا شیخ صاحب سر جی میری بات سنو خواجہ سعاد رفیق بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہے پیراغون سٹیٹ میں علج گیا ہے میں نے خواجہ رفیق کے والد کو اپنے ساتھ گولی لگتے دیکھا ہے قتل ہوتے دیکھا ہے یہ سارے لوگ ہیں جی ان کی والدہ سے بھی میرا بڑا اتنامی رشتہ تھا یہ وہ اولادیں ہیں جو اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے ان سب کو خراب کیا نواز شریف اور شباز شریف نے جب ان کے بچوں کے پرس دیکھتے ہیں چودہ چودہ لاکھ کے جب شیچے کروڑ کی گھڑیاں دیکھتے ہیں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں جناب علی کے سو ان کا لائف سٹائل اس پہ میں روٹی کھاؤں نا اور لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ میرا کفن برینڈڈ نہیں ہوگا کہ جی یہ باس کا کفن پہن کے وہ مر گیا یا آرمینی کا پہن کے مر گیا یا فلانے کا مر گیا سر لوگوں کو مرنا یاد نہیں ان کے خاندان میں ایسی موتیں ہوئی ہیں کہ بڑے عظیم لوگ تھے اللہ ان کی مغفرت کرائے کسی نے بے نظیر کا میں نے آصف زرداری نے میری دعوت کی اس کے فادر کی مفسوس کرنے گیا میں نے کہا آصف زرداری تو نے بے نظیر بھٹو کا سٹریشر دیکھا ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا میں نے دیکھا ہے اس کا چوتھا پیہ نہیں تھا خدا کی قسم اس نے دس رپے بے نظیر شہید بھٹو یہ سننے کے باوجود بھی بے نظیر اسپتال کو نہیں دیا ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں لوگ زچگی کے دوران مر رہے ہیں ہیپی ٹائٹس سے مر رہے ہیں ٹی بی سے مر رہے ہیں میرے دو سو چار سو اسی بیڈ کا ہسپٹل ہے آٹھ سال سے صرف میری وجہ سے نہیں بن رہا کرینیں رٹکی ہوئی ہیں کرینیں گر جائیں گی کیوں نہیں بن رہا کہتے ہیں ہم ہسپٹل بنانے جا رہے ہیں سر ان کی اور یہ دیکھیں نا بلدیہ کا کہہ رہے ہیں ہم اختیار دیں گے کل انہوں نے تھپے لگا رہا تھا سردار نسیم سارے میڈیا نے دکھایا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تھپے لگا رہا تھا سردار یہ جمہوریت ہے کہ کانسلر بھی نہیں چاہتے کہ مخالف کا آئے تھپے لگیں کوٹ پہ اور بینچ پہ اعتماد ہے مجھے تو اللہ کے بعد کوٹ اور بینچ پہ اعتماد ہے بشک میرے خلاف فیصلہ جائے میں ان کے چیروں پہ ایمان کی روحانیت دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارا کیس کمزور ہوا ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے اور اگر انشاءاللہ جب شیخ رشید کی جرہ ہوگی میرا کیس سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ہے پر ایملنڈلی صادق اور امین بعد میں پنامہ میں جا رہا ہوں یہ پنامہ کے کیس ہیں ایک اور چیز پنامہ کی اچھ کھولتے ہیں مگر کہتے ہیں یہ جو ہیں جو آپ کے دوست ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کے دوست ہیں مگر سادق اور امین کا کیس کہا جاتا ہے کہ ادھر سے شروع تھا سالوں پہلے وسیز میاں صاحب سادق اور امین کا کیس پنڈی میں پکتا ہے اور لال اویلی میں نہیں پکتا آگے جا کے اسی روڈ پہ آگے جا کے پکتا ہے اس پہ ذرا بات کریں دیکھیں اگر آپ اس کا علاقہ پاک فوج سے آپ تشبیح دیتے ہیں اب آٹھ دس دن بعد انہوں نے شاید ریٹائر ہو جانا ہے میں اونوت کہتا ہوں خدا کا شکر ہے مجھ پہ روہ کا الزام نہیں ہے پاک فوج ایک واحد عظیم ادارہ ہے جو پاکستان کو بچانے کے لیے رول ادا کر سکتا ہے اور ان کی سب سے اچھی دانشمندی ہے کہ یہ آئے نہیں انہوں نے طاقت سے اٹھایا نہیں اور ان کی چائز یہی ہے گھڑو پپو نواز شریف ٹائپ کے لوگ اس ملک میں ایک سیاست دان بتائیں جو سکول مانیٹر تھا ہزارہ جیل میں ہریپر میں جس کا میٹرک بی اے ایم اے لاو سارا جیلوں کی پتہ پیداوار ہے یہ جیل یہ تو معفی نامیں دینے والے لوگ ہیں ان بڑے لوگوں میں کوئی جیل کارٹ ہی نہیں سکتا نو بڑی اگر نواز شریف نے وہ زندگی گزاری ہوتی کوئی تبلیغی جماعت میں کوئی اس نے چلا کاتا ہوتا تو وہ معافی مان کے سارے بھائی نہ جاتے اگر میں نواز شریف کے ساتھ ایک دم چلا بن جاؤں ایک وزارت لے لوں تو میں تو بڑا ٹھیک آدمی ہوں دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ چلوں میں مسلم لیگی ہوں میں عمران خان نے مجھ پہ میرا اس سے پیارا دوستی ہے اس کی پارٹی اپنی ہے میری پارٹی اپنی ہے میں نے کور میں رکھی ہوئی ہے عمران خان کے خدا نہ خواستہ کل ان کو پولنگ ایجنٹوں کی ضرورت پڑے ڈبل 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 تو عوامی مسلم لیگ کے بھی اپیر ہو سکیں کیونکہ میں کینڈی گیٹ نہیں ہوں پرائم نیسٹر کا ان دوران دو دفعہ انہوں نے رابطے کی ہیں جنہوں نے بھی رابطے کی ہیں میں نے کہا میری عمر دیکھو میں پیسٹھ سال کا ہو گیا ہوں میرا مو کالا نہ کرو جاتی دفعہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں وہ جیتے ہی ہارے لیکن اپنی سیاست جہاں میرا اختلاف ہوتا ہے میں خان کو کہتا ہوں اور یہ اس کا بڑا پن ہے یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ محسوس نہیں کرتا اس کی ساری پارٹی محسوس کرتی ہے میں کہتا خان here you are wrong اور جہاں میں ساتھ نہیں دینا چاہتا اس کا ساتھ نہیں دیتا سیسا بائی وازنٹ خان ویڈیو ان پنڈی آن ارلی نومبر کیوں نہیں جوائن کیا آپ پتہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا میں تو پر امید تھا دن کے بارہ ایک دو بجے تک میں پر امید تھا میں نے تو اپنی فورسز کو چھپایا ہوا تھا ادھر ادھر ہم دو ڈھائی تین ہزار لوگ تھے ہم زہر ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں ہمیں پتہ کہاں چھپانا ہے کہاں سے نکلنا ہے کہاں پہنچنا ہے ہمیں تو فورسز نہیں آگے روک سکتی اس طرح یہ موٹر سائیکل والا آئیڈیا کس کا تھا میرا اپنا تھا میرا اپنا تھا جو لڑکا ہے لاہور پی ٹی آئی کا صدر ہے وہ پیچھے پیچھے وہ بھی موٹر سائیکل پہ تھا یہ ہماری طرف ہی ٹھہرے ہوئے تھے کافی سارے پی ٹی آئی کے لوگ میرے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے لال اویلی میں مجھے نہیں پتا وہ پیچھے فلم بنا رہا تھا اور مجھے پہلی دفعہ ٹھائیس تاریخ کو پتا لگا کہ فیس بک پہ لائیو بھی بننا چل سکتا ہے وہ جب میں واپس آیا تو ایسے لگا کہ میں ہیرو ہو گیا ہوں جیمز بارن ہو گیا ہوں زیرہ حالانکہ اس سے بڑا کام میں نے کیا کہ میں نے بھٹو کا جلسہ تن تنہا تن تنہا پلٹ دیا ایک آدمی داخل ہوا گارڈن کالیج کا سامنے ووگی سکیفی سے اور میں نے تیس نس کر دیا جلسہ ختم کر دیا پرائیم نسٹر کا بہت بڑا کام تھا کتنے مہینے مجھے جیل بھی رہنا پڑا لوگوں نے اس کی بجائے اس انٹری کو بہت پسند کیا اتنا پسند کیا کہ لالو علی کے باہر سو دو سو بندہ ویسے ہی گھڑا ہوتا ہے میرے بہت سارے دوست ہیں میرے پروفیشن میں جو سیاسی طور پر آپ سے آئی ٹو آئین نہیں دیکھتے مگر یہ جب موٹر سائیکل والا ایکشن ہوا تھا زیرو زیرو سیون والا اس پہ تجزیہ یہ تھا کہ کہ اگر کوئی نکلا ہے نا ہیرو دھنے کا تو شیخہ نکلا ہے اور اس کے بعد بائی دوئے سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی جس پر کو بہت کنٹرول کرتا ہے اچھایا ہوا ہے آپ کی بھی یہ ہے پریزنس مگر ان کی تو بہت ہی ارگنائیزڈ ہے ہمارا تو ایک آسم ہے جی پی ٹی آئی کے لڑکے کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ شیخ زیادہ دلیر ہے خان سے اس میں کوئی شک نہیں میں زیادہ دلیر مگر مگر وائی نے نہیں کم آؤ چیک صاحب پھر سے مجھے بتائیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مجھے آپ کہیں کہ پاکستان کے لیے جینا اور مرنا یہاں سے چھال لگانی ہے خود کو شملہ کرنا ہے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے غریب عوام کے لیے میں ابھی لگا دوں گا کانسیکونسز بزدل دیکھتے ہیں کس کے نتیجے کی ہر دو صورت اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ ہاتھ آسمان پہ بھی لگیں پاؤں زمین پہ بھی لگیں نو وے you have to decide one way کہ آپ نے ہاتھ آسمان پہ لگانا یا پاؤں زمین پہ ورنہ آپ خلا میں لٹکتے رہیں بات اگر سچی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں between one to ten اگر میں آپ کو option دوں ٹھیک ہے آپ لندن جا رہے ہیں دو تین دن کے لیے جا رہے ہیں دو دن کے لیے ٹھیک ہے اچھا آدھا تو فلائٹ ٹائم ہی رہ جائے گا آپ آچھا ٹھیک ہے تو جا کیوں نہیں ہے بس خان سے محبت ہے وہ کہہ رہا چلنا دے آچھا ٹھیک ہے اب خان کے ساتھ آپ ٹریول کریں گے واپس آ کے 29 تاریخ کو پیشی پھر سے ہے میں اگر آپ کا ووٹر ہوں میں آپ کا چھوٹا بائی ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں شیخ صاحب کتنے confident ہیں ون سے لے کے ٹین تک آپ کے حق میں کتنے confident ہیں فیصلہ ہوگا ہے کہ نہیں ہوگا دیکھیں میں کسی کی کس ماتھے کی لکیرے تو نہیں بدل سکتا نواز شریف کی میرے خیال میں نواز شریف فس گیا اور نواز شریف is going to be disqualified in this case this is my political یہ نو کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں توتاف حال نہیں تین دفعہ یار پرائیم نسر کہہ چکا ہے کہ میں اگلی اس عملی میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے ہوگا پتہ نہیں میں الیکشن بھی لڑتا ہوں کوئی پتہ نہیں میں دو لکھ ہلکوں سے لڑتا ہوں پھر کیا کرے گا نواز شریف مانگر technically case بار بار میں وہی اس پہ آ رہا ہوں کہ آپ کے technically the things will be provided انشاءاللہ تعالی زہرہ فائل کا پیٹ بھرنا ہوگا میرے مولانچات جس طرح عوام کا رسپانس ہے اس میں جو تیاری کی کمزوری ہے وہ دور ہوگی اور میری جرہ بھی دیکھیں جس نے کبھی لا پریکٹس ہی نہیں کی اچھا ڈان ڈان پہ چھوپیں لالا ڈان پہ چھوپیں ڈان پہ فوج بھی چھوپیں جو پہلے جو ایکشن ہوا تھا ون آن ون میٹنگ ہوئی تھی پھر کوئٹا میں بھی میٹنگ ہوئی تھی انشاءاللہ خان ایسے ہو گئے تھے آپ کے سامنے ہو ایکشن ایک دم پرویز رشید کی قربانی کے بعد جسے خان صاحب کہتے ہیں کہ بکرے کی قربانی نہیں ہے گدھے کی قربانی ہے ٹھیک ہے اس کی قربانی کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا فوج ٹھنڈی پڑ گئی ہے یا ڈیلیٹ ایکٹیک ہے چکر کیا ہے نواز شریف کے خلاف ہر جگہ کیس تیار ہے سپریم کورٹ میں بھی فوج کے پاس بھی ایجنسیوں کے پاس بھی میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ کیا نام تھا اس صحافی کا سرل المیڈا سرل المیڈا سلطانی گواہ بن چکا ہے اور وہ سارے پروف دیکھے گئے امریکہ اور وہاں سے وہ کینیڈا جائے گا ریلی اس میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ ملوث ہیں کچھ نہ کریں تو نہ کریں اس وقت ادارے اور میں ادارے کہہ رہا ہوں میں رحیل شریف کی بات نہیں کر رہا ممکن ہے رحیل شریف کلنا ہو چیف آف آرمی سٹارل اس وقت اداروں کا اور نواز شریف کا اتنا ڈیفرنس ہے بڑا گندہ جملہ میرے موں میں آ رہا تھا اس کو پادلیمانی ڈھانچے پر ڈھالنے کے لیے زمین اور آسمان کر لیں مگر شریف صاحب نواز شریف چاہتا ہے کہ اس کو پل آؤٹ کیا جائے وہ دوسرا اردگان بننا چاہتا ہے اس کو پتہ نہیں یہاں فوج کا کتنا اثر ہے لوگوں میں فوج کی کتنی رسپیکٹ ہے اور سیاست دانوں کے بارے میں لوگوں کی کتنی گندی رائے ہیں اس ملک کو سیاست دانوں نے جس طرح لوٹا ہے لوگ بولتے نہیں مجبوری ہیں معاملات ہیں but this is a hard fact hard fact no doubt کہ آج اداروں اور نواز شریف کا ڈیفرنس میں کہنے لگا تھا اتنا ہی ڈیفرنس ہے جتنی شرافت کسی اور بزار سے مگر کل پرسوں میں گیا ایکسرسائز کفر کرنے گیا یہ جو ان کی انٹیگریٹڈ فائر پاور ایکسرسائز باولکور خیر پورتامے والی ہم گئے ساتھ بٹھایا عزت دی کوٹوپی دی بینوکلز دیے سپیچ کی پی ایم نے کھانا کھایا روٹی کھائی ساتھ سی آف کیا I'm sorry مگر فوج تو شریف صاحب ویسی چال رہی ہے جیسے وہ چھے مہینے پہلے چال رہی تھی ایسی چلنا چاہیے تھا بہت عزت دے رہی ہے let me stop you let me stop you here خیر پورتامے والی ہم گئے ساتھ بٹھایا عزت دی کوٹوپی دی بینوکلز دیے سپیچ کی پی ایم نے کھانا کھایا روٹی کھائی ساتھ سی آف کیا I'm sorry مگر فوج تو شریف صاحب ویسی چال رہی ہے جیسے وہ چھے مہینے پہلے چال رہی تھی ایسی چلنا چاہیے تھا بہت عزت دے رہی ہے let me stop you let me stop you here میں ایسے فوجیوں کو جانتا ہوں جو سلوٹ مارتے ہیں سر کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں یہ اتکڑی لگانی ہے آپ چھے سب بہت عزت دی I'm serious I can give the names I can give the names سر سلوٹ you unfortunately I have to obey the order and the orders are that I have to arrest you this is a case what are you predicting I don't predict anything I want to میری wish ہے میری desire ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نکلے چاہے ہمارے خلاف نکلے چاہے ہمارے حق میں نکلے اور نکلے گا انشاءاللہ اور یہاں سے سیاسی تابوت نکلے گا اچھا میرا تحضیح سنیں میں کہتا ہوں کہ دون کے بارے میں سپریم کورٹ ایک طرف کریں میں کہتا ہوں دون کے بارے میں فوج شاید اس لیے چھپ ہو گئی ہے آفٹر پرویز رشید کیونکہ وہ ایسے وقت پہ وہ گیم چل رہا تھا دون کا کہ آپ نے بھی دنہ پارٹی کیوئی تھی آپ بھی ڈبل او سیون بنے ہوئے تھے انڈیا بھی گاند کر رہا تھا کر رہا ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا یو ایس الیکشن بھی ہو رہا تھا وہ بھی اوپر نیچے سچویشن ایسی تھی کہ اگر اس میں فوج اپنے مسل فلیکس کرتی ڈولے دکھاتی کہ بھئی کیا ہے یہ کیا بدماشی ہے اس میں اور انسٹیبیلٹی ہوتی فوج کا اور ملک کا اور نام خراب ہوتا ہے اگریڈ ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ اگریڈ لیکن یہ پہ مجھے بتائیں میں جس طرح جوان مجھے سڑکوں پہ میں لاہور جاتا ہوں جس طرح جوان فوجی ٹرک پہ جا رہے ہوتے ہیں فوجی اتر آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کوئی خونی واقعہ نہ ہو جائے جب سیدھی انگلی سے گینی نکلتا تیڑی انگلی سے نکلتا ہے اس ملک سے لوگوں کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور کرپشن کا اتنا شہر ہے کہ جس آدمی کو جس آدمی کے مسائل ہیں وہ نواز شریف کو گالی دیتا ہے حالانکہ اس کا نیچے کوئی سٹرکچر ہی نہیں چل رہا دیکھیں نا جس سب سے مہنگا کام جو ہو رہا ہے گندہ کام جو ہو رہا ہے یہ سڑکیں یہ جو بڑے بتا رہے ہیں یہ سارا ٹرکی اور چین کے معاملات وقت آنے پہ آپ کو بتا لگے گا مجھے نہیں اس نے بلایا جو نوٹیفکیشن جاری کیا اس میٹنگ کا ایکسپٹ شیخ رشید دیکھیں نا جب یہ لکھا جاتا ہے نا میں اس میں بھی عزاز ہوں آپ سے خاص شکواہ رکھتے ہیں نا آپ سے خاص شکواہ رکھتے ہیں مگر شیخ صاحب ساری صدیان شروع ہو گئی ہیں مفلر جاکٹ ہماری آگئی ہے دوزار سولہ میں آپ نے کہا تھا یہ ہو جائے نا بیٹا کیس آپ نے اسی انٹریوی بے حال اسی ٹیبل پر بیٹھے تھے آپ نے کہا تھا کہ کیس موک جانا ہے مگر رحیل شریف صاحب گھر جا رہے ہیں نیا چیف انکلئر ہے کون ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جب سے ڈان والا سیچویشن ہوئی ہے میٹنگ نہیں بھی کوئی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نہیں بھی آپ کے دوزار سولہ ختم ہونے والا ہے دیکھیں جس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ ہو اس ملک میں پرائم منسٹر کی کیا حصیت کیا اوقات کیا کریڈیبلٹی اور کیا ایمجہ ہے قومی سلامتی کے اداروں کی میٹنگ جس پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہو سکتی اور وہ پھر ایرو بنے پائیں دس سال بعد اپنی نسل کو اپنی آگی لے کے آئے ہمیں بے وقوب نہ ہیں میں دوزار سولہ میں انشاءاللہ پندرہ دن آگے اور پندرہ دن پیچھے کہہ نہیں سکتا میں سپریم کورٹ سے نواز شریف کے فیصلے پر امید ہوں اور مجھے اللہ سے پورا امید ہے کہ سیاسی تابوت سپریم کورٹ سے نکلے گا نہ نکلا تو پھر میری بدقسمتی ہے میں تو پوری کوشش آئے نیچے ہیں مجھے دھوکہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں دس دن آگے دس پندہ دن پیچھے خیار ہے چلے ہوکے گرانٹیڈ سچویشن ٹینس ہے یہ بھی آل گیو سچویشن ڈیفنیٹلی ٹینس ہے مگر شیخ صاحب خیال سے یہ مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں پندی کی لنگر گاپ میں ہو is the new chief معلوم نہیں ہوز یور چویس میرا دو خیال ہے ساری اچھے ہیں میں تو لینی رہ چویس لیکن نمبر ون زبیر آدھ صاحب ہیں پھر میرا خیال ہے کیانی صاحب ہیں ان دو پوسٹنگیں ہوگی جائنٹ چیف آف سٹراب بھی ہوگا اور آرمی چیف بھی ہوں گے دیکھیں سینئورٹی پھر سے یاد دلاتا چلوں یہ سب ایک ہی کورس کے ہیں تو سینئر تو تقریباً سب ایک ہی ہیں تو زبیر آدھ صاحب ہیں شواکر ندیم صاحب ہیں رمضی صاحب ہیں اور بازو صاحب ہیں بھائی نہیں تینوں میں چاروں میں سے دو ہوں گے اگر اس سے نیچے گیا تو اپنے لئے اور پتہ نہیں آپ مجھے ویسے ہی میری آپ خام خواہے ایک نیا پھڑا میرے سے پھڑا نہیں کرواتے پھڑا ہمارا انٹرویو چلا نا تو جو ہم نے لالویلی میں پائے کھائے تھے تو آپ نے بات کی تھی ایکسٹینشن کی اس کے اگلے دن اس انٹرویو کے وہ ٹویٹ آگئی تھی آئیس پی آر سے کہ کوئی ایکسٹینشن کا میں نے کہا کبھی نہیں دیا میں نے کبھی نہیں کہا کہ رائیل شریف صاحب ایکسٹینشن لیں گے آپ نے کہا تھا نہ وہ لینے والے مگر آپ نے انٹرسنگ بات کی تھی آپ نے کہا نہ وہ لینے والے ان کی شکل لینے والی ہے نہ دوسری سائٹ کی شکل دینے والی ہے یہ بھی آپ نے کہا تھا دوسرا حصہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا ایک حصہ پہ قائم رہوں کہ وہ نہیں لینے والے کیونکہ میں نواز شریف کو جانتا ہوں اندر سے جانتا ہوں اس کے چیرے پہ ایک معصومیت سی سجائی ہوئی ہے شرافت کے نام پہ اور اپنے انٹرسٹ کو وہ بہت خوبی جانتا ہے مگر شیخ صاحب سب کو کھا گئے ہیں میاں صاحب کسی کو نہیں کھایا آپ نے آپ کو کھایا سر جی کیا کھایا کیا بجلی دی ہے ہمیں کیا پانی دی ہے کیا نوکری دی ہے کیا ریوی نہیں دی ہے یہ کس نہیں دی دی آئے گی اتنا بڑا ہیرو ہے خان اتنا پچاس پشپس کر لیتا ہے بندے نہیں کٹھے کر سکا سر بندے کٹھے کر سکتا تھا ایک اس کو نکلنا چاہیے تھا جو میں نے خان میں وہ بات ٹی وی پہ کہتا ہوں جو خان کے موہ پہ کہتا ہوں تاکہ لوگ اس کے کان نہ بڑھکائیں میں نے اسے بیک کیا کہ تو اترا میرے گھر آ جا یا جانگیر ترین کے آ جا پھر ہم نے ایک اور جگہ بھی سیلیکٹ کی مناوہ کے پاس آج آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ کے پی کے کو ہم لے کے آئیں بٹ اس کی پارٹی کا فیصلہ ہے جی بڑی پارٹی ہے میں کیا میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آپ نے اس دن ہمارے ایک سینئر انکر ہیں ہم دوست ہیں اچھا انٹریو تھا آپ کا ان کے ساتھ انہوں نے کہا یار وہ کیسا ہے بزدل ہے آپ کے موہ میں بڑے کوشش کر رہے تھے کہ ایسے لفظ ڈالیں کہ خان بزدل ہے خان بھاگیا خان نے مندل لگئی تھی کچھ نہیں کیا مگر آپ نے کہا یار خان جیسا بھی ہے خان is trying his best دیکھو یار وجہت میں آپ سے ارز کروں اس ملک میں کوئی بندہ تو ہے نا جس کے خلاف ساری so called opposition لگی ہوئی ہے نواز شریف لگا ہوا ہے آپ اندازہ کرو اگر عمران خان بھی گھر بھی آج جائے تو اس ملک میں کون ہے جو آواز ہے ماسس کی شیخ رشید ہے میرے وسائل نہیں ہے کون ہے جو میں عمران خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ہمت نہیں آرتا وہ ہار نہیں مانتا اور مجھے وہ پسند ہے کیونکہ میری بھی یہی چائز ہے کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مانتا ہے اور میں شیخ رشید ایمان رکھتا ہوں اللہ کی مدد سے موت کے مو سے بھی کامیابی کو چھینے کی کوشش کی جائے نہ آئے تو اللہ کا کام چلتے چلتے are you happy with his advisor شیخ صاحب I don't have to comment why should I comment I have no link with PTI I have my own I am friend of عمران up to عمران خان میں اس کے آگے یہ سب کہتے ہیں کہ he is not well advised this is his party وہ چودہ سال کی دوشیزہ تو نہیں ہے نا اس کو خود فیصلہ کرنا ہے which advisor is good or which is bad اب بیش سال سے وہ سیاست کی اس خاردار سیاست میں وہ کام کر رہے ہیں تو he has to decide and he is capable لوگوں جو کھاڑے میں ہوتا ہے نا اس کو بہتر پتا ہوتا ہے عمران خان کی یہ صفت ہے کہ جس قسم کی advice جس سے لینی ہو اس سے لیتا ہے اور باسکت وہ advice غلط بھی ہو جاتی ہے اچھا لندن میں کیا بات کریں گے ان سے کن سے خان سے پتہ نہیں جہاز میں گف چپ بھارے ہیں کہ بات ہی کریں گے نہیں میں تو سنایا تھیری یہ چل بھی ہے کہ ہر چیز phone tapped ہے گھر tapped ہے ہر چیز tapped ہے خالی جہاز پہ اس لیے آپ اور خان صاحب جارے ہیں ساتھ کہ وہ جو 20-25 گھنٹے کی جو flight ہے اس پہ proper planning ہوگی کیونکہ جہاز پہ کوئی کسی کی بات نہیں سن سکتا دیکھیں جتنی planning ہمارے لیے نواز شریف صاحب نے کر دی ہے یہ سارا کتری آگے ہیں اور یہ سارے معاملات آگے ہیں میرا خیال ہے ہمارا کیس جو ہے وہ کافی سالڈ ہے سوائے وٹنسز کٹھی کرنی ہے پروف دینے ہے اس میں پھر کے فلیٹس کے جیسے ججز کہہ رہے ہیں اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور بہتری ہوگی انشاءاللہ اور اگر میں شیخ رشید کا فیمس جو وہ پروفیسی میٹر ہے اس کو آن کروں ٹھیک ہے پیشنٹ کو ہی مانگوں پندرہ دن کا گیم ہے دوزار سترہ کا گیم ہے نئے شیخ کے آنے ایک سے پہلے کا گیم ہے بڑیت کا گیم ہے نوزیلنٹی سیریز کا تو مونے والا گیم ہے گیم کیا ہے دیکھو میں تو ابھی بھی میں نے آپ کو دوزار سولہ کہنا دوزار سولہ میں سپریم کورٹ کا پندرہ دن کا مارجن دے دے فیصلہ آئے گا اور میں پر امید ہوں اچھا فیصلہ آئے گا انصاف پہ مبنی آئے گا زیادہ کہوں گا تو سپریم کورٹ مجھے کھڑا کر لے گی اور کورٹ سے آپ خوش ہیں میں تو مطمئن ہوں کوئی نہیں ہے میں ان کے چیرے ایز ای پولٹیکل ورکر جو دیکھ رہا ہوں مجھے ان میں سچائی نظر آ رہی ہے اگر ہم اس سچائی کو وہ لوازمات پورے نہ کر سکیں جو قانون اور انصاف کی ضرورت ہے اس میں غلطی ہماری ہوگی ججز کی نہیں ہوگی ججز انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا سیاسی تبوت سپریم کورٹ سے نکلے گا اگر ہم نے قانون کے سارے لوازمات پورے کیا شیخ رشید احمد سیف ٹراؤلز زیادہ شاپنگ نہیں کریے گا میں کرتا ہوں ہیریڈز میں لنڈن میں وہ نواز شریف کا سٹور ہے میرا نہیں ہے انڈیڈ